موسیقی شباس شریف یا امن ایوب ملک 24 وزیراعظم کا تاج کس کے سر سجے گا قومی اسمبلی کا ایوان آج فیصلہ کرے گا مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کے مشترکہ امیدوار شباس شریف کا پلرہ بھاری دو سو سے زائد ارکان کی حمایت حاصل عمر ایوب کے کاغذات نامزدگی بھی منظور سادہ اکثریت کے لیے ایک سو انتر ووٹ درکار جی ایو آئی کا وزیراعظم کے انتخابی عمل کے بوائیکارٹ کا اعلان نو منتخب وزیراعظم کل اہدے کا حلف اٹھائیں گے میں نے شباس شریف کے اوپر اور اس کے کاغذات کے اوپر یہ اعتراض لگایا کہ وہ اس ہاؤس کا ممبر نہیں ہے کیونکہ وہ فارم سنتالیس کے ذریعے جالی طور پہ اس ہاؤس میں ایک گھس بیٹھیا ہے شباس شریف ایوان کے ممبر نہیں گھس بیٹھی ہیں انہیں جیت پر مبارک بات نہیں دوں گا عمر ایوب نے شباس شریف کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض اٹھا دیا سپیکر قومی اسمبلی نے اعتراض مسترد کر دیا الیکشن سے پہلے شکست کا خوف بول رہا ہے لیگی رہنما مریم اورنگزیب کا جوابی بار کہا خیبر پختونخواہ کے نتائج حلال اور دیگر صوبوں کے حرام یہ ڈراما نہیں چلے گا پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے والوں کا مقابلہ دیوالیا سے بچانے والوں سے ہوگا شباس شریف کے ساتھ دعائیں بھی ہیں اور دوا بھی ہیں ایمکی ایم کا بزارت عزمہ کے لیے بھرپور حمایت کا اعلان مستویٰ کمال بولے الیکشن سے پہلے بھی نون لیگ کے ساتھ تھے لیگی رہنما رانہ تنویر نے کہا ایمکی ایم کے ساتھ معاہدہ تیپ آ گیا ہے بلدیاتی انتخابات کے لیے آئین سازی ہوگی ملک کا سپریم کمانڈر کون ہوگا نئے صدر کے لیے آصف علی زرداری اور محمود اچکزئی میں مقابلہ ہوگا آصف علی زرداری کے کاغذات نابزدگی وزیر اللہ سن مراد علی شاہ نے جمع کرائے محمود اچکزئی کے کاغذات نابزدگی بھی اسلامباد ہائی کورٹ میں جمع ہو گئے سکروٹی چار اور پولنگ نو مارچ کو شیڈیول ہے آصف علی زرداری سے عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما احمل ولی خان کی قیادت میں وفد کی ملاقات این پی کا صدارتی الیکشن میں حمایت کا اعلان سابق صدر نے شکریہ ادا کیا محمود اچکزئی کی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھک صدارتی الیکشن کے لیے ووٹ مانگ لیا مبجنہ دھاندی اور سیاسی صورتحال پر بھی تباہ دے خیال اچکزئی صاحب جس کے لیے میرا بہت اتران ہے عزت ہے اگر وہ پی ٹی آئی کا نمائندہ بننا جا رہا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو قوم پرست نہیں کہہ سکے محمود اچکزئی پی ٹی آئی کے امیدوار بن رہے ہیں تو خود کو قوم پرست نہ کہیں بلاول بھٹو کا تنس ایک بار پھر میسا کے مفاہمت کا مشورہ مولے پارلیمنٹ میں موجود تمام جماعتوں سے مفاہمت کی ابتدا کریں گے وزارتے نہیں لے گے مگر حکومت کی بھرپور مدد کریں گے وزیراللہ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور نے اہدے کا حلف اٹھا لیا وزیراللہ ہاؤس آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا سرفراز بکٹی نے وزیراللہ بلوچستان کا حلف اٹھا لیا جو ملنا ہے پالیمان سے ملنا ہے بندوق کے زور پر حق نہیں مل سکتا پہاڑوں سے نیچے آئیں تشدد کی سیاست کو ترک کریں بطور وزیراللہ پہلے خطاب میں سرفراز بکٹی کی عسکریت پسندوں کو پیش کش گاونس بڑا چیلنج قرار دے دیا خیبر پختونخواہ میں تباہ کن بارشیں چھتے اور پہاڑی تودہ گرنے کے واقعات میں اکیس افراد جانبھک متعدد گھروں کو نقصان پہنچا مسلسل بارشوں سے انفرسٹرکچر متاثر سواد کے علاقے متہ میں مکان پر پہاڑی تودہ گرنے کے بعد ریسکیو آپریشن وادی نیلم میں بھی لینڈ سلائڈنگ دس سے زائد مکانوں کو نقصان پہنچا مزید بارشوں کی پیش گوئی گوادر میں صورتحال خراب ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن پھر بند ندی نالوں میں تو گیانی سے متعدد علاقوں کا رابطہ کٹ گیا اشیخ خلنوش کے قلت چمن میں کوزک ٹاپ پر برس باری کے باعث قومی شرحہ پر ٹرافک ماتل لہور کے مختلف علاقوں میں بارش اور یالہ باری آج مزید بارش کا امکان جہلوں میں توفانی بگولے سے تباہی متعارض گھروں کی چھتیں اور دیواریں گر گئیں سائن بورڈز اڑ گئے چھے افراد زخمی کراچی میں سائیبیریا کی تھنڈی ہواوں کا راج مارش میں حیرت انگیز طور پر موسم تھنڈا اٹھار بارہ چودہ ڈگری ٹک کی ریکارڈ شہریوں نے گرم کپڑے نکال لیے سردھمائی مزید دو دن تک چلنے کا امکان بوستی سے انکار کیوں کیا کراچی میں ہالناک واقعہ نیپا چرنگی کے قریب سینٹر میں استاد نے مبجنا طور پر طالبہ پر تیزاب پھینک دیا لڑکی اور دو کزن زخمی علاقہ مکینوں نے ملزم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا عزیز بھٹی تھانے میں مقدمہ درج لاہور کے علاقے اچھرا میں خاتون کو حراسہ کرنے کا مقدمہ درج ایف آئی آر میں چند نامزد اور متعارد نامعلوم افراد نامزد مقدمہ اندراج کے بعد ایف آئی آر سیل کر دی گئی سیکیورٹی فورسز کا کرپ میں آپریشن فائلنگ کے تبادے میں تین دہشت گرد حلاق چار زخمی ہو گئے اسلحہ اور گولہ بارود برا مرد حاول نگر کی تحصیل منچن آباد میں مبجنا پولیس مقابلہ زیر حراست دو ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے پولیس کا دعویٰ راولپنڈی میں بھی گرجہ روڈ کے قریب مبجنا پولیس مقابلے فائرنگ کے تبادے میں ڈاکو حلاق دو کانسٹیبل زخمی ہو گئے رمضان اور مبارک کی آمد سے قبل کراچی میں مہنگائی کی انٹری ڈالیں کوکنگ آئل پیاز اور پھلوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں مرگی کا گوشت سات سو بیس روپے فی کلو ہو گیا خریدار حیران پریشان رحمت و بھرے مہینے میں منافخروں کے خلاف ایکشن کا مطالبہ سبزی مہنگی ہے گوشت مہنگا ہے چکن مہنگی ہے ڈالیں مہنگی ہیں چاول مہنگے ہر چیز چینی مہنگی ہے پچیس روپے کلو اگلے سال میں لے رہے تھے ٹیالیس تک ابھی دو سو روپے کلو خربوزہ ملک کے والا علاقوں میں برد باری سہان موسم میں سیاہوں کی موج مستی سوات شوکران کالام گلیات اور معالم جببہ میں وقفے وقفے سے چاندی کی برسات آزاد کشمیر کی وادییں نیلم، لیپا، باغ اور راولا کورٹ میں پہاڑوں نے سفید چادر اڑ لی مانصر اور دیر میں بھی برد باری کئی جگہ لینڈ سٹائڈنگ سے راستے بند ملکی ریاست کلیفورنیا کو روہ سال کے بدترین برفانی طوفان کا سامنا برد باری کا سلسلہ ایک ہفتے تک جاری رہنے کا امکان بارہ فٹ بر پڑھنے کی پیش گوئی انتہائی خطرناک موسم کی وارننگ جاری ایج بیل پی ایس ایل میں آج ایک ہی میچ کھیلا جائے گا کراچی کینگز کا ٹاکرا ملتان سلطان سے ہوگا گودشتہ روز راولپنڈی میں شیڈیول دونوں میچز بارش کی نظر ہو گئے پشاور ظلمی، لاہور کلندرد، اسلام آج یونائٹڈ اور کوئٹا گلیڈیٹرز کو ایک ایک پوائنٹ مل گیا میں نے شہباز شریف کے اوپر اور اس کے کاغذات کے اوپر یہ اعتراض لگایا کہ وہ اس ہاؤس کا ممبر نہیں ہے کیونکہ وہ فارم سنتالیس کے ذریعے جالی طور پہ اس ہاؤس میں ایک گھس بیٹھیا ہے شہباز شریف ایوان کے ممبر نہیں گھس بیٹھی ہیں انہیں جیت پر مبارک بات نہیں دوں گا عمر ایوب نے شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض اٹھا دیا سپیکر قومی اسمبلی نے اعتراض مسترد کر دیا الیکشن سے پہلے شکست کا خوف بول رہا ہے لیگی رہنما مریم اورنگزیب کا جوابی بار کہا خیبر پختونخواہ کے نتائج حلال اور دیگر صوبوں کے حرام یہ ڈراما نہیں چلے گا پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے والوں کا مقابلہ دیوالیا سے بچانے والوں سے ہوگا شہباز شریف کے ساتھ دعائیں بھی ہیں اور دوا بھی ہیں ایمکیم کا وزارت عزمہ کے لیے بھرپور حمایت کا اعلان مستویٰ کمال بولے الیکشن سے پہلے بھی نون لیگ کے ساتھ تھے لیگی رہنما رانہ تنویر نے کہا ایمکیم کے ساتھ معاہدہ تیپ آ گیا ہے بلدیاتی انتخابات کے لیے آئین سازی ہوگی موسیقی